بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم تیاری کر رہے ہیں اسسٹنٹ پنجاب پولیس اسسٹنٹ از جیڈی دپارٹمنٹ سکسٹین سکیل سول میں سکیل کی تیاری کر رہے ہیں پہلے ہم نے الحمدللہ جیوگرافی شروع کی ہوئی ہے تو افریقہ کور کیا نورتھ امریکہ کور کیا الحمدللہ ساؤتھ امریکہ اور اسٹیلیا کانٹیننٹ کور کیا اب ہم یورپ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ایشیا کریں گے تو یورپ کے اندر کافی زیادہ ہم سیکیوز بنتے ہیں کمیشن کے لحاظ سے پی پی ایسی کے لحاظ سے تو ہم اس کو کور کریں گے پھر ایشیا ہوگا پھر ہمارے پاس تھوڑی سی پاکستان جیوگرافی تو ٹوٹل ہمارے پاس پانچ سے چھ دن کی یہ جیوگرافی رہے گی اس کے بعد ہم نیکسٹ سبجیکٹ کو کور کریں گے یورپ ہے تو یورپ کو ہم نوٹ سے بھی پڑھیں گے اور میپ سے بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک میپ سے اوورویو دے دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس میپ ہے جناب ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ماؤنٹین ریج بنتی ہے یاد رکھے گا ایسے ماؤنٹین ریج بنتی ہے اس کا نام ہے یورال ماؤنٹین کیا نام ہے جی یورال ماؤنٹین رینج اس کا نام ہے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیڈ سی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڈ سی اور اور یورال ماؤنٹین سے ادھر ہمارے پاس سارا ایشیا ہے اس طرف سارا ایشیا ہے اور اس طرف سارا یورپ ہے یاد رکھے گا تو کہہ سکتے ہیں یورال ماؤنٹین اور ڈیڈ سی سیپریٹ کرتا ہے ایشیا اور یورپ کو یاد رکھے گا جب بھی میپ ڈرا کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے ہم اوپر ہمارے پاس ہمیشہ نورت ہوتا ہے میپ کے اوپر ہمارے پاس نورت نیچے ساؤت رائٹ سائٹ پہ ایسٹ ہوگا اور لیفٹ سائٹ پہ ہمیشہ ویسٹ ہوگا یاد رکھئے گا یہ بالٹک سی ہے ہمارے پاس اس جگہ پہ یہ بالٹک سی ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سی ہے بالٹک سی بالٹک سی یاد رکھئے گا دنیا کا سب سے چھوٹا سی کیا ہے جی بالٹک سی ہے پھر اس کے اندر پوچھتا ہے بالٹک کنٹریز کے بارے میں اس کے ساتھ جتنے بھی کنٹریز لگتے ہیں ان کو کہتے ہیں بالٹک سی اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہمارے پاس اس جگہ پہ اسٹونیا ہے پھر یہ لیٹیویا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے لیتھوانیا تین کنٹریز ہیں اسٹونیا لیٹیویا اور لیتھوانیا یہ تین کنٹریز ہیں ان کو بولتے ہیں بالٹک کنٹریز پھر اس سوال پوچھتا ہے کہ یورپ کے نارت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ میں کیا ہے تو آپ کو بتا دوں اس کے نارت میں یورپ کے آرکٹک اور ویسٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس جگہ پہ یہ سارا میڈیٹیرین سی ہے اور میڈیٹیرین سی کے نیچے افریقہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ویسٹ میں میڈیٹیرین سی اور افریقہ ہے اور اس کے ایسٹ میں اس کے دائیں میں اپنا یہ دائیں ہمارے پاس ایسٹ ایسٹ پہ سارا ایشی ہے اور لیفٹ کی بات کر لی جائے ویسٹ کی طرف تو ویسٹ یہ ہے ویسٹ میں یہ ہمارے پاس سارے کا سارا اٹلانٹک اوشن ہے سارے کا سارا کیا جی ہے ہمارے پاس اٹلانٹک اوشن ہے پھر یہاں پہ کچھ سٹریٹس بنتی ہیں اور کچھ بے بنتی ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون سب سے پہلے یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ ایک سٹریٹ بنتی ہے یہاں پہ سٹریٹ ہے پھر تھوڑی سی آگے جا کے اس جگہ پہ یہ تھوڑا چوڑا ہو کے چینل بنا دیتا ہے یاد رکھے گا جب ایک سٹریٹ ہوتی ہے سٹریٹ بڑی ہو کے چوڑی ہو کے چینل بن جاتی ہے سٹریٹ وہ ہوتی ہے جو کہ دو وارٹر بوڈی اس کو ملا رہی ہوتی ہے یاد رکھے گا یہ اٹلانٹک اوشن کے اندر موجود ہے یہ سارا ہمارے پاس اٹلانٹک اوشن ہے تو یہ اٹلانٹک اوشن کا ہی پانی ہے سارا اس جگہ پہ سارا پانی ہے کس کا ہے اٹلانٹک اوشن کا پانی ہے تو یہ جو سٹریٹ ہے اس کا نام ہے دیوو سٹریٹ کیا نام ہے جی دیوو سٹریٹ ڈی اے وی او ایس دیوو سٹریٹ اس کا نام ہے یاد رکھے گا دیوو سٹریٹ ہے اس جگہ یہ سپریٹ کر رہی ہے یوکے اور فرانس کو کس کو جی یوکے اور فرانس کو آگے جا کے پھر انگلیش چینل بن جاتا ہے جیسے سٹریٹ اس طرف آتی ہے نا یہ جو میں نے سرکل بنایا اس جگہ چوڑی ہو کے یہ بن جاتا ہے اس کا بولتے ہیں پھر انگلیش چینل یاد رکھے گا پھر یہاں پہ مشہور بے بنتی ہے اس کا نام ہے بے آف بسکے یہ وہ بے ہے اس کا نام ہے بے آف بسکے سوال پوچھتا ہے کن دو ملک کے درمیان بنتی ہے تو فرانس اور سپین یہ فرانس ہے اور یہ سپین فرانس اور سپین کے درمیان یہ بے آف بسکے بنتی ہے کون سے اوشن میں ہے اٹلانٹک اوشن میں ہے یاد رکھے گا جیسے کہ میں نے بتایا ادھر سارا یہ اٹلانٹک اوشن کا پانی ہے پھر ایک اور یہاں پہ سٹریٹ بنتی ہے نیچے سٹریٹ آف جبرالٹر جو کہ میں نے افریقہ میں بھی بتایا تھا یہ سٹریٹ آف جبرالٹر ہے ٹھیک ہے یہ 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 سٹریٹ آف جبرالٹر ہے یہ بھی یہ میڈیٹیرین سی اور اٹلانٹک اوشن کو جوہن کرتی ہے یہ ہمارے پاس میڈیٹیرین سی ہے اور اس طرف کیا ہے جی اس طرف سارا اٹلانٹی کوشن ہے سٹریٹ ہمیشہ دو وارٹر بورڈو اس کو ملاتی ہے اور دو خوشی حصہ کو علیدہ کرتی ہے جدا کرتی ہے تو جدا کس کو کر رہی ہے یہ سارا ہمارے پاس یورپ ہے اوپر اور نیچے افریقہ تو یورپ اور افریقہ کو یہ جدا کرتی ہے سٹریٹ اور جبرالٹر اندر رکھے گا اس کو پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ پیننسول ہے یورپ کے اندر کچھ امپورٹنٹ پیننسول ہے ان کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سکینڈیوین پیننسول ہے یہ سارا سکینڈیوین پیننسول ہے اس کے اندر سکینڈیوین کنٹریز ہیں تین کنٹریز مین ہیں نوروے یہ ہمارے پاس نوروے آگیا یہ سویڈن اور یہ فن لینڈ تین کنٹریز یاد رکھے گا انتہائی مشہور نوروے سویڈن اور فن لینڈ یاد رکھے گا ایک یہ پیننسول ہے پھر ایک اور یہاں پہ پیننسولا بنتا ہے آئی بیرین پیننسولا یہ ہمارے پاس آئی بیرین پیننسولا نیچے دیکھیں اس کے اندر دو کنٹریز ہیں ٹوٹل سپین اور پورتوگال کون کون سے کنٹریز ہیں جی سپین اور پورتوگال ایک اور یہاں پہ بنتا ہے آئی ٹیلیک پیننسولا یہ ہمارے پاس سارا آئی ٹیلیک پیننسولا ہے یہ والا یہ والا یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ جو بوٹ سا بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے اٹلی اور اٹلی کے اندر یہاں پہ ایک ویٹیکن سٹی اور روم ہے اٹلی اس کو بوٹ آف یورپ پہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جی یہ بوٹ سا بن رہا ہے آپ اور سے دیکھیں نا یہ ہیلز ہے اس طرف سے دیکھئے گا نیچے سے نا یہ بوٹ سا بن رہا ہے اٹلی کو کہتے ہیں بوٹ آف دا یورپ اور اس پیننسولہ کے نام آئیٹالک پیننسولہ اور جو ہم نے پچھلا پیننسولہ پڑھا ہے یہ والا اس کو کہتے ہیں آئی بیرین پیننسولہ جس کے اندر سپین اور پورٹوکال دو کنٹریز آتے ہیں یہ ہمارے پاس بالکن پیننسول ہے اس کے اندر ایک کنٹری آتا ہے صرف گریس تو یہ ایک میں نے آپ کو اوورویو دے دیا ہے یورپ کا تو اس کو اب نوٹ سے بھی پڑھ لیتے ہیں میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ یورپ اور ایشیا کو مل کے کیا بولتے ہیں یوریشیا کیا بولتے ہیں جی یوریشیا پھر نیچے میں نے بتایا جرمنی جرمنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو کہ اس جگہ پہ ہے جرمنی یورپ کا یورپ کا سب سے بڑا کنٹری ہے پاپولیشن وائز اس کے اندر سب سے زیادہ پاپولیشن ہے اور اگر ایریا وائز کی بات کی جائے تو یوکرین سب سے بڑا کنٹری ہے ریشیا کی بات کی جائے ریشیا 25% یورپ میں آتا ہے اور 75% ایشیا کے اندر آتا ہے میں نے بتایا ریشیا دو کونٹیننٹس میں آتا ہے پھر میں نے بتایا یوکرین یوکرین سب سے بڑا کنٹری ہے یورپ کا ایریا وائز اس کا ایریا سب سے بڑا ہے اور پاپولیشن وائز کونسا کنٹری ہے جی جرمنی حیات رکھی گا پھر میں نے بتایا یورال ماؤنٹینز جو کہ ریشیا سے گزر کے آتی ہے بلیک سی کے اندر سے تو میں نے بتایا ہم کہہ سکتے ہیں یورال ماؤنٹین اور بلیک سی یورپ اور ریشیا کو جدہ کرتے ہیں پھر میں نے بالٹک سی کے بارے بتایا دنیا کا سب سے چھوٹا سی ہے بارٹک کنٹریز کے بارے بتایا ہے اسٹونیا، لٹیویا، لیتھونیا یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اس کو پاوز کر کے میں نے سارے ایم سی ایوز اس کے اندر کور کیا کوئی بھی ایکسٹرہ بات اس کے اندر نہیں ہے پھر میں نے ڈیریکشنز کے بارے بتایا ہے یورپ کے نورٹھ میں بات کی جائے اوپر کی طرف ارکٹک اوشن ہے جو دنیا کا سب سے چھوٹا اوشن ہے پھر ساؤتھ نیچے کی طرف بات کی جائے میڈیٹیرین سی ہے یہ میڈیٹیرین سی ہے ہمارے پاس اور یہ افریقہ ہے ساؤتھ میں افریقہ بھی ہے افریقہ اور میڈیٹیرین سی دھو ہے اگر رائٹ سائیڈ بھی بات کی جائے ایسٹ کی طرف تو مشرق کی طرف ہمارے پاس سارا ایشیا کانٹیننٹ ہے یہ ایشیا پھر لیفٹ سائیڈ کی بات کی جائے تو اٹلانٹک اوشن ہے اٹلانٹک اوشن کا سارے کا سارا پانی ہے یاد رکھے گا پھر کچھ سٹریٹس اور بے کے بارے میں نے آپ کو بتایا دوار سٹریٹ ہے جو کہ فرانس اور یوکے کو جدا کری ہیں ان کے درمیان ہیں اور اس کے اندر پانی سارا اٹلانٹک اوشن کا ہے یاد رکھیں پھر میں نے ایک چینل کا بھی بتایا یہی سٹریٹ دوار سٹریٹ آگے تک بڑی ہو کے ایک چینل بنا رہتی ہے اس کا نام ہے انگلیس چینل جو یوکے اور فرانس کے درمیان ہے ٹھیک ہے انگلیس چینل کے بارے میں پور سکتا ہے دوار سٹیٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے دونوں یوکے اور فرانس کے درمیان ہیں دونوں کی دونوں ٹالانٹک اوشن میں پھر بے آف بسکے کے بارے میں بتایا یورپ کی مشہور بے ہے فرانس اور بسکے بے کے بارے میں میں نے آپ کو کنسرپٹ بتا ہوں بے وہ ہوتی ہے جو تین طرف سے خشکی اور ایک طرف سے پانی کی اپننگ ہوتی ہے اس کی یہ ایسے لیٹ سمجھو یہ بے ہے اب یہ اس طرف سے پانی ہوگا یہ سارا اس طرف سے یہ پانی کی اپننگ ہوگی اور خشکی اس طرف بھی خشکی ہوگی اس طرف بھی خشکی ہوگی اور اس طرف بھی خشکی ہوگی یاد رکھیں گا پھر میں نے سٹیٹ آف جبرالٹر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا سپین اور مروکو کے درمیان ہے نیچے کیونکہ سارا افریقہ کنٹری ہے سٹیٹ آف جبرالٹر کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ نیچے سارا مروکو ہے افریقہ ہے افریقہ بھی کہہ سکتے ہیں مروکو مروک اور سپین کے درمیان اس جگہ سٹیٹ اور جبرالٹر بنتی ہے جو کمیڈیٹرین سی اور اٹلانٹک اوشن کو ملاتی ہے پھر میں نے آپ کو پیننسولا کے بارے میں بتایا تین مشہور یہ چار تقریبا پیننسولا ہیں سب سے پہلے سکنڈیوی نے پیننسولا کے بارے میں بتایا اس کے اندر کتنے کنٹریز ہیں جی تین کنٹریز ہیں نورویز سویٹن فینلینڈ یاد رکھیں اس کے بعد اٹلئیو ہے میں نے آپ کو اٹلیوہ کے بارے میں بتایا اس لئے میں نے یہاں سے آپ کو نہیں پڑھایا تو یہ میں نے ایک اوورویو سا دے دیا یورپ کا بارال اس کے اندر بہت زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں تو اس کے جتنے بھی مشہور مشہور کنٹریز ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکرز کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اپنے اوورویو ذہن میں کوشش کر لیں بٹھا لیں اس کو دوبارہ دیکھ لیں جہاں بھی کنفیوجن ہو تو ویڈیو کو بیک کر کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سارے فری سلیبس کور کرنے کا پودل لگایا تاکہ یہ پھلتا پھوتا رہے آپ کی ذمہ داری ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ